کہانی ایک پاکستانی کی میں ایک پاکستانی ہوں میرے ایک دن کی آمدن 680 روپے ہے مگر جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن میری دھیاری نہیں لگتی اور نہ ہی میں یہ 680 روپے حاصل کر سکتا ہوں کیونکہ پاکستان کی 40 فیصد عبادی ذریعی اور انڈسٹریل دھیاری دار ہے جبکہ باقی 17 فیصد سروسی سیکٹر سے منسلک ہے تو جناب میری آستن انکم 14 سے 16 ہزار روپے ماہوار بنتی ہے جبکہ صرف میرے گھر کا کرایا ہی 8 سے 10 ہزار روپے ہے جبکہ 400 روپے کلو گھی 180 روپے چینی اور 8 تو 75 روپے تک ہے اگر میرے گھر کے 6 افراد ہوں تو میں میری بیوی ماں باپ اور دو بچے تو صرف راشن کا خرچ کی 10 سے 16 ہزار روپے بنتا ہے ابھی تو میں نے بچوں کے سکول کی فیس ماں باپ کی عدویات موٹر سائیکل کا پیٹرول رپیرنگ بجلی گیس اور موبائل فونت کے بل اور بہت سی ضروری اشیاء کا ذکر ہی نہیں کیا میرے اخراجات میری کمر توڑ چکے ہیں میں ابھی سے ہی مکروز ہو چکا ہوں یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی 35 فیصد عبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے بے روزگار افراد جن کی تعداد 50 فیصد ہے سے زیادہ ان کی حالت کا تو کوئی حساب ہی نہیں مگر ارباب اختیار آپ کے مطابق تو پاکستان دنیا کا سب سے سستا ملک ہے مہنگائی میں 149 نمبر پر ہے مگر حقیقت وہ نہیں جو آپ ہمیں ٹی وی پر بیٹھ کر بتاتے ہیں آپ کے یہ نمبر اور آپ کے لے پالک خدمت گزار تیزیہ نگار کا تیزیہ میرے بچوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا ان کی سکول کی فیصد ادا نہیں کر سکتا مکان کا کرایا نہیں ادا کر سکتا مگر میرا مزاق اڑا سکتا ہے میری توہین کر سکتا ہے رحم کیجئے عالی جا رحم کیجئے